السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں یونس محمود سیکھنے کے تین بنیادی انظرائع یا سورس کہلیں نمبر ایک پر پریکٹیکل نمبر دو دیکھ کر اور نمبر دین سن کر پریکٹیکل جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ چونکہ آپ نے خود کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہیں دیکھ کر بھی آپ سیکھتے ہیں مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو پک کرتے ہیں سیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہت سارے سورس ایسے ہیں بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جن سے آپ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں نمبر تین پر ہے سن کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں سننے کے بعد چونکہ ایک چیز کا پروسس آپ کے دماغ میں چل پڑتا ہے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے کیسے مکمل ہوگی ہے اس کا پروسس کیا ہو سکتا ہے تو یہ تین بنیادی ذرائع ہیں تو پریٹیکل کر کے بھی سیکھیں سن کر اور دیکھ کر بھی سیکھیں اور بہت زیادہ سیکھیں ویڈیوز کو بھی بہت زیادہ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ